اس پرکار کہا کبھر نے کی دیکھا اپنے آپ کو میرا دل دیوانہ ہو گیا نہ چھیڑو یارو مجھے میں خود مستی میں آ گیا اس کا مطلب یہ کی ہے کہ جو اس کی یاد میں رہتا ہے جو اس کی یاد میں رہتا ہے اس کا من اس کے ساتھ ہی لگتا ہے اس کے بغیر اس کا من نہیں لگتا ہے تو وہ اس کو پانے کے لیے سجنا تیرے بینا 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 موسیقی 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 مزنو صاحب لیلا کے گھر میں جاتے ہیں اور لیلا کے کرتے سے پوچھتے کی اس کا تھوڑا سپیٹ کم کرو اکو کا آپ کو چھیڑنا نہیں ہے اس کو کرتے سے پوچھتے کی لیلا تک کیسے پہنچے ہو آپ مجھے بھی لیلا تک پہنچنا ہے تو میری آپ سے فریاد ہے التضا ہے کہ مجھے وہ راستہ دکھاؤں تو کرتہ اپنی جرنی مزنو صاحب کو بتاتا کہ میں کس کس راستے سے گزرا ہوں تب جا کے یہاں پہنچا ہوں تو کرتے کی کہانی پہلے میں اک دانا سیتے گھر زمدار دے آیا زمدار نے میں نو بھاں وچ گڑیا نرما نام رکھایا کوڑیاں بڑیاں چن پڑ کے میں نو جھولی دے وچ پایا میں چھوٹا سا دانا تھا اور ایک کسان کے گھر پہنچ گیا کسان نے میرے کو جمین میں گاڑا اس پیڑ کا نام رکھا نرما کوڑیاں بڑیاں چن پڑ کے جب میں کھلا میرے اندر سے روئی نکلی تو چھوٹے چھوٹے بچے اور بڑے لوگ چن کے میرے کو جھولی میں ٹھونسا گیا کیسے پڑا ٹھیک بنایا جلاوے تو میں فارق ہویا درزی تک پہنچایا درزی نے میں نکٹ کٹ کے اور اچھا کمیج بنایا اتنی مصیبت دیکھ کے مزنوں میں گل لیلی دے آ موسیم کہتے ہیں کی مسجد میں آ موسیم کہتے ہیں کی مسجد میں آ ہندو کہتے ہیں کی مندر اچھا سکھوں کا یہ دعویٰ ہے کی گروہ دوارے میں آ اور عیسائی کہتے ہیں کی گرزا میں کعبہ ہو کلیسہ ہو گرزا ہو گنگا ہو ان سارے بکھیڑوں سے مجھ کو مطلب ہے کیا ان سارے بکھیڑوں سے مجھ کو مطلب ہے کیا کیونکہ میرا جو دھیانے وہ الگ ہے میرا دھیانے اس طرف نہیں ہے موسیقی 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 اور پریم کی دھن میں گاتی چلی میں پریم کی دھن میں گاتی چلی پوثی پڑ پڑ جگمو ہے اور پنڈت بھائے نہیں کوئی دھائی اکثر پریم کے پڑے سو پنڈت ہوئی کبیر نے کہا پوثی پڑ پڑ جگمو ہے پنڈت بھائے نہ کوئی دھائی اکثر پریم کے پڑے سو پنڈت ہوئی وہ پنڈیت اس کو پسند ہے دنیا کو پسند نہیں ہے وہ پنڈیت جو پریم کے ڈھائی اکثر پڑتا ہے اسی بات کو بلے شینہ کیسے بولا ہے پڑ پڑ آلم فازل ہو یوں کدھی اپنے آپنوں پڑیا نہیں وہ ساری ڈگریان کر لی حافظ ہو گیا کاری ہو گیا اس کے بعد میں پتہ نہیں کیا کیا ڈگریان کر لی میرے کو نام نہیں آتے ہیں ڈگریان کے سب کر لیا پڑ پڑ آلم فازل ہو یوں کدھی اپنے آپنوں پڑیا نہیں جا جا وڑ دائیں مدر مسیتیں کدھی دل اپنے وچ وڑیا نہیں روز سیتان جائیاں کل نہ کرنا ہے کدھی نفس اپنے نال لڑیا نہیں وہ پلیا اسمانی اڈ دیا فڑ دائیں تیرے دل وچ وستہ انوں پڑیا آگ لگی سوبرکس کو اور جلنے لگے سب پات تم کیوں جلو رے پکسیوں پنک تمہارے ساتھ ایک پیڑ کو آگ لگی ہوئی ہے ایک قوی دیکھ رہا ہے اس کو جلتے ہوئے کبیر جیسا بندہ اس کا دھیان جاتا ہے کہ پیڑ جل رہا ہے اور پکسی بھی اس کے ساتھ میں جل رہے ہیں تو کیوں نہ ان کو چہتایا جائے کہ آگ لگی اس برکس کو جلنے لگے سب پات تم کیوں جلو رہے پکسیوں پنک تمہارے ساتھ تم اڑ سکتے ہو آزاد ہو پکسی جواب دیتے ہیں کبی کو پل پل کھائے اس برکس کے پل پل کھائے اس برکس کے اور بینٹ بھرے ہے پات بینٹ بھرے ہے پات اور بینٹ بھرے ہے پات بینٹ بھرے ہے پات اڑنا ہمارا دھرم نہیں جلنا اس برکس کے ساتھ سانو ایک پل چین آوے سجنا تیرے بینا اگر سجن کے بغیر چین نہیں آتا تو وہ ادھر ادھر ڈھونڈنے کے لیے جاتا ہے لیکن سجن کیا بولتا ہے اس کو موکو کہاں بھونڈھے رے بندے موکو کہاں می تو تیرے پاس می رے موکو کہاں بھونڈھے رے بندے میں تو تیرے پاس می رے موکو کہاں موسیقی نا سورت مین نا مورت مین نا ایکات نیواز مین نا مندر میں نا مجد میں نا مندر میں نا مجد میں نا کاباں موسیقی 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 موسیقی